اپنے چھ دسک سے جادہ کے کریئر میں سلوارڈو ڈالی نے مرنے سے پہلے ایک ایسی لیگسی چھوڑی جس میں ان کی اتھیارت وادی پینٹنگز کے ساتھ ساتھ ایک مورتکار، فلمیں اور فوٹوگرافیز بھی انکلوڈ ہے آئیے جانتے ہیں سلوارڈو ڈالی کے بارے میں گیارہ عجیب و گریب فیکٹس نمبر ایک سلوارڈو ڈالی مانتے تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے روپ میں پرن جنم لیا ہے ان کے جنم سے نو مہینے پہلے ان کے بھائی کی مرتیو ہو گئی تھی جب وہ پاس سال کے تھے تو ان کے ماتا پتا ان کو ان کے بھائی کی کپر کے پاس لے گئے اور انہیں ان کے بھائی کا پرن جنم بتایا وہیں اس بات کو اتنا سچ ماننے لگ گئے تھے کہ انہوں نے 1963 میں اپنے بھائی کی ایک پینٹنگ بنائی جسے انہوں نے پورٹریٹ آف مائی ڈیڈ برادر نام دیا نمبر دو بتا دے کہ ڈالی نے 55 سے ہی پینٹنگ بنانا شروع کر دیا تھا 1910 میں مہت 6 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی پینٹنگ لینڈسکیپ اور فگرز بنائی تھی اتنی چھوٹی عمر میں پینٹنگ میں اتنی گہرائی ان کے ٹیلنٹ کو درشاتی ہے یہ پینٹنگ اب فلوریڈا کے سالوارڈر ڈالی میوزیم میں موجود ہے نمبر تین اپنے باغی سوہبھاو کے کارن سالوارڈر ڈالی کو آرڈ سکول سے ایک بار نہیں بلکہ دو بار نکالا گیا تھا وہ جب سولہ ورش کے تھے تب ہی ان کی ماتاجے کی مرتیو ہو گئی تھی اس کے بعد سے ہی وہ سٹوٹنٹ پروٹیسٹ میں شامل ہونے لگ گئے تھے جس کی وجہ سے انیس سو چھبیس میں انہیں فائنل ایکزام سے پہلے سکول سے نکال دیا گیا تھا اپنی کتاب دا سکریٹ لائف آف سالوارڈر ڈالی میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں سکول سے اس لیے نکالا گیا کیونکہ انہیں ایکزام میں بہتنا پسند نہیں تھا ان کے مطابق وہ اپنے پروفیسر سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے یہ باتیں انہیں پسند نہیں تھی اس لیے انہوں نے ایکزام میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ لیا نمبر چار سالوارڈر ڈالی پابلو پیکاسو کو اپنا آئیڈل مانتے تھے پیکاسو اس سمیں کے مشہور پیلتر تھے انیس سو چھبیس میں پابلو پیکاسو سے ملنے کے لیے ڈالی ہوای جہاچ سے پیریس تک پہنچ گئے پیکاسو سے ملنے کے دوران ڈالی نے انہیں بتایا کہ وہ لور موزیم میں جانے سے پہلے ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں پابلو پیکاسو اس بات سے بہت پربابت ہوئے تھے نمبر پاچ انیس سو انتیس میں ڈالی کی ملاقات ایلینہ، ایوانوونا، ڈیاکو نووہ جسے گالا نام سے بلائیا جاتا سے ہوئی ان کے پتی پول علاووارہ پیشے سے کبھی تھے ڈالی کی ملاقات اتنی گہری تھی کہ اسی سال گالا نے اپنے پتی سے طلاق لے لیا اور ٹھیک پاس سال بعد انیس سو چو ستیس میں ڈالی اور گالا نے ایک دوسرے سے شادی کر لی دوستو آپ کو بتا دے کہ ڈالی کے پریوار والے ڈالی کی شادی اپنے سے دس سال عمر کی لڑکی جو کی پہلے سے شادی شدہ تھی سے خوش نہیں تھے نمبر چھے سلوارڈر ڈالی سوریلسٹ مومنٹ کے اہم کردار تھے پرنتو سوریلسٹ گروپ ان سے خوش نہیں تھا وجہ جان کر آپ بھی چوپ جائیں گے دراصل ڈالی کو اڈولف ہٹلر کے پرتی سم موہن تھا ان کے مطابق جس طرح مرد عورت کے بارے میں سپنے دیکھتے ہیں اسی پرخار وہے ہٹلر کے بارے میں دیکھا کرتے تھے آگے چل کر انہوں نے 1958 میں دا اینیگمہ آف ہٹلر نام کی پینٹنگ بنائیں جس میں انہوں نے ہٹلر کو درشایا نمبر سات سلوارڈر ڈالی کی موچھے بھلے ہی عجیب و گریب دکھے لیکن کچھ لوگوں کے مطابق ڈالی کی وہے عجیب و گری موچ سپینش پینٹر ڈیاغو ویلاسکس کو ٹریبیوٹ تھی ایک ٹیوی شو کے دوران ڈالی نے بتایا تھا کہ ان کے موچھے ان کی پرسنیلٹی کا ایک اہم حصہ ہے نمبر آٹ The Persistence of Memory یہ پینٹنگ ناکیول اتحاس کی سب سے بہترین پینٹنگ میں شمار ہے بلکہ یہ پینٹنگ کبھی بنائے جانے والی سوریلسٹ کلاکریتی کے سب سے پرمک دکڑوں میں سے ایک ہے یہ پینٹنگ اس سمیں ڈالی کے طریقوں اور وچاروں کا آدرش خدارن ہے نمبر نو بتا دے کہ سلبادر ڈالی کو بلیوں کا بہت شوک تھا انیس سو ساٹھ میں انہوں نے بابو نام کی بلی کو گود لیا تھا جسے وہے اپنے ساتھ ہر جگہ لے جاتے تھے یہاں تک کی ریسٹورنٹ میں بھی ڈالی اس بلی سے اتنا بریم کرتے تھے کہ وہے اس بلی کو اس سمیں کے مشہور ٹی وی شو ڈا ڈک کیویکٹ شو میں بھی لے گئے تھے نمبر دس سلبادر ڈالی نے چپا چپس لوگو کو ڈیزائن کیا تھا چپا چپس لوگو ایک بہت ہی مشہور سپینش برانڈ ہے انیس سو سکسٹی نائن میں سپینش لوگو برانڈ کے لوگو کو ڈالی نے ہی ڈیزائن کیا تھا چپا چپس کا لوگو ان کے ستھائی یوگدانوں میں سے ایک ہے نمبر گیارہ نہ صرف ڈالی نے اپنا خود کا میوزیم بنایا بلکہ ان کو ان کی مرتیو کے بعد وہی پر دفنایا بھی گیا انیس سو چوہتر میں میوزیم کو پہلی بار کھولا گیا تھا ڈالی کی مرتیو کے بعد ان کو اس میوزیم کے تھیئیٹر سٹیج کے نیچے دفنا دیا گیا ورطمان کی بات کرے تو سال بھر میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ میوزیم کو دیکھنے آتے ہیں تو دوستو یہ تھے سالوڈ اور ڈالی سے جڑے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آئیے جانتے ہیں سالوڈ اور ڈالی کے کچھ فیمس کوٹس موسیقی 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 موسیقی